پوری اسرار دنیا کے موزز دوستو آپ کرم فرماؤں سے ہماری گزارش ہے کہ یہ ویڈیو انتہائی دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ تجسس اور معلومات سے بھرپور ہے لہٰذا آپ سے التماز ہے کہ حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد ہی کمنٹ کریں ہمیں یقین ہے کہ یہ سب جان کر آپ کی معلومات میں بے پناہ اضافہ ہوگا آج ہم آپ کو ایک ایسی ہولناک حقیقت سے آگاہ کریں گے جس کے متعلق ہر شخص جاننا چاہتا ہے پوری اسرار دنیا کی ٹیم نے اپنے ناظرین کی پرزور فرمائش پر ایک ایسی ناپسندیدہ سچائی منظر عام پر لانے کی کوشش کی ہے جس کو کالا جادو کہتے ہیں کیا واقعی ہمارے ہاں اعلیٰ درجے کے عامل اور صفلی گر موجود ہیں جو اپنے عملیات اور منطروں کے ذریعے محبت کو نفرت کی بھیند چڑھا سکتے ہیں یہ علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو کس قدر اخلاقی حدود سے تجاوز کرنا پڑتا ہے اور کس حد تک مذہب اور شریعت کی حدود کو پھلانگ کر یہ کبھی عمل اختیار کیا جاتا ہے یہ ہمارے ناظرین کے وہ چپتے ہوئے سوالات تھے جنہیں ہم نے تحقیق کی اینک لگا کر دنیا کے منظرنامے پر مقدور بھر پیش کر دیا ہے یہ سب دیکھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کو بھی دبا دیں ہم سب کو پہلے یہ بات ذن نشین کر لینی چاہیے کہ جادو ٹونا کوئی معورائی سنی سنائی یا افسانوی بات نہیں باقی علوم کی طرح یہ بھی ایک علم ہے لیکن اسے منفی علم کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی مخالفت مول لے کر حاصل کیا جاتا ہے یعنی یہ وہ علم ہے جس میں شیعتین اور ان کے پیروکار اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں ویسے تو انسان نے ابتدا ہی سے جادو سیکھ لیا تھا جب شیطان کو جو طاقت اور اختیارات دیے گئے اس نے انہیں ہر ناجائز کام کے لیے بے دھڑک استعمال کیا اس کے علاوہ جادو یا کالے جادو کا موضوع اپنے اندر بے پناہ وسط رکھتا ہے اور ہم اپنے ناظرین کو کالے جادو کی حقیقت سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں ناظرین ہمارے ہاں عام طور پر جادو کے حوالے سے دو استعمال کی جاتی ہیں ایک نوری علم جسے وائٹ میجک اور دوسرا کالا جادو یعنی بلیک میجک کہلاتا ہے نوری علم کا مطلب ہے کہ ایسا عمل کرنے والا چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ اپنے مذہب کے دائرہ کار سے باہر ہرگز نہیں جا سکتا اس کا ہر عمل اپنے مذہب کے اصول و زوابط کے مطابق ہوتا ہے اور ایسا علم رکھنے والا شخص دوسروں کو نقصان کی بجائے فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرتا ہے جبکہ کالا جادو یا سفلی عمل اس کا الٹ ہے جیسا کہ کالا جادو اپنے لفظ کالا سے ہی ایسی بات کی نمائندگی کر رہا ہے جس کی بھیانکی کو سمجھنا مشکل نہیں اور ایسا کرنے والا چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اسے اپنا ہر عمل اپنے مذہب کے خلاف کرنا پڑتا ہے اور کالا علم یا کالا جادو صرف وہ علم نہیں جس میں شیطان جن بھوت یا کسی دیوی دیوتا سے مدد لی جاتی ہے بلکہ اس کا مطلب ہر وہ عمل اور بدنیت ہی ہے جسے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے اور وہ عمال جو شریعت سے بالاتر ہوں وہ بھی کالے علم کا حصہ ہوتے ہیں کیونکہ مذہب یا شریعت جس کام کی اجازت نہ دے اس کام کا کرنا یا مذہب کے برعکس چلنا بھی کالا جادو یا کالا علم کہلاتا ہے دوستو مذہبی لحاظ سے یہ ایک ناجائز اور غلیز عمل ہے جسے کرنا یا اس کے ذریعے کوئی بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا صرف غلط ہی نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ بھی ہے کالے جادو کو ہندی دیوی دیوتاؤں کے نام پر چلے اور وظیفے سے حاصل کیا جاتا ہے اس کو سیکھنے کی پہلی شرط اپنی مذہبی مقدس تعلیمات اور الہامی کتابوں کی بے حرمتی ہے کالا جادو سیکھنے والے ان کتابوں کے متبرک صفحات کو پاؤں کے نیچے رکھ کر وظیفہ کرتے ہیں اور اس مقصد کے لیے انتہائی غلیز ترین جگہ کا استعمال کیا جاتا ہے عورتوں کے مقصوص ایام کے دوران نکلنے والے خون سے خون آلود کپڑوں پر الٹی تحریریں کی جاتی ہیں اور اس دوران چلا کشی سے کالے جادو کی ابتدا ہوتی ہے ہم آج تک صرف یہ پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ اللو کا خون گوشت اور خال کو جادو ٹونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مگر تحقیق سے پتا چلا ہے کہ معاملہ صرف یہیں تک محدود نہیں بلکہ انسانی جسم کی نجاست خون اور جانوروں اور انسانوں کی کھوپڑیاں بھی استعمال میں لائی جاتی ہیں اور جو لوگ قبرستان میں سخت قسم کی چلا کشی کے ذریعے کالا جادو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ مردوں کی توہین ان سے بدفیلی اور اس کے علاوہ کئی ایسے کام کرتے ہیں جن کے متعلق عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا چلے کا عمل صرف قبرستان میں ہی نہیں بلکہ کسی درخت کے نیچے یا نہایت سنسان جگہ پر رات کے آخری پہر میں کیا جاتا ہے اس عمل کا دورانیاں سات گیارہ اکیس یا پھر اکتالیس روز پر مشتمل ہوتا ہے چلے کے دوران کچھ تحریر کرنے کے لیے جانور کے کندے کی ہڈی یا کورا برتن استعمال کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ کساب ہمیشہ چپٹی ہڈی کو جانور زبا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور بکری کے دل پر بھی کٹ لگا دیتے ہیں کیونکہ کٹ والے دل پر جادوی عمل ممکن نہیں رہتا اسی طرح کمہار بھی کچھا یا کورا برتن فروخت نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ پکا کر بیشتا ہے اور برتن بنانے کے دوران استعمال ہونے والا دھاگہ بھی اس کبھی عمل میں فائدہ مند تصور کیا جاتا ہے جانور کی ہڈی کو محبوب کو مٹھی میں لانے جبکہ دھاگے کو عورت کی کوک باننے یعنی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کالے جادو میں جو چیزیں استعمال میں لائی جاتی ہیں ان میں ماش کی دال انڈے دھتورا زافران مور کے پر کیسر کے پھول شہد اک یعنی اکڑے کا پتہ کوئے کے سیدھے بازو کا پر گیدڑ کی آنکھ اللو کی نجاست اور خون انسانی ناخن جانوروں اور انسانوں کی کھوپڑیاں اور تازہ مری ہوئی خوبصورت عورت کے سر کے بال استعمال کیے جاتے ہیں کالے جادو کو صرف کالا جادو ہی نہیں بلکہ ڈھائیاں بھانمتی اور سفلی علم بھی کہا جاتا ہے معزز خواتین و حضرات یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہے کہ شفا اور بیماری صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے ان کا علاج ان ڈھکوصلے باز کالے جادو والے دل کے کالوں کے پاس ہرگز نہیں ہوتا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ایسے مکار لوگوں سے خود کو دور رکھیں ورنہ فائدے کی بجائے نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے نہ صرف دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بلکہ کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی تجاویز سے بھی ضرور آگاہ کریں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا موسیقی